بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مریمز کیچن ڈائری میں آپ سب کو خوش آمدید امید ہے آپ سب خیاریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزے دار چنہ پلاو کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ بہت مزے کا بنتا ہے گرمیوں کے موسم میں چنوں کا پلاو ہو اور ساتھ مزے دار سی ٹوماٹر کی چٹنی ہو تو کھانے والے کی بھوک بھی بڑھ جاتی ہے اور کھانے کا بھی مزا جاتا ہے تو اس مزے دار سے چنہ پلاو کی ریسپی کو جاننے کے لیے آپ نے میری ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پرس کیجئے تاکہ میری ہر نئی اور مزے دار سی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں تو چلیے پھر اس مزے دار سی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب لاب لانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے ایک کراہی کے اندر ایک کپ آئیکہ ڈال دینا ہے اور اس کے اندر یہ ثابت مسالے ڈال دینا ہے ہلکی آنچ کے اوپر آپ نے ان کو فرائے کرنا ہے تیز آنچ پر کریں گے تو زیرا بہت جلدی گولڈن ہو جاتا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے ان کو فرائے کرنا ہے اس طرح پلاو بہت مسے کا بنتا اور بہت خوشبودار بنتا ہے جس وقت فرائے ہو جائے تو پھر اس کے اندر آپ نے ایک کپ سلائز کیا اور انین ڈال دینا ہے اور اب انین کو بھی آپ نے فرائے کرنا ہے اور اس کو آپ نے میڈیم ٹو ہائی فلیم کے اوپر گولڈن سا فرائے کرنا ہے میری یہ مسہدار سی ویڈیو آپ کو چیز پوائنٹ پر بھی اچھی لگے آپ لائک ضرور کیجئے اور یہ دیکھئے پیاس کا مسئلہ خوبصور سا گولڈن کا دارانے لگتا ہے اس سے زیادہ اب ہم نے گولڈن نہیں کرنا اس پوائنٹ پر آپ نے ون ٹیبل سپون اس کے اندر جنجر اور گارلک کا پیسٹ ڈال دینا ہے اور اب جنجر گارلک پیسٹ کو پیاس کے ساتھ ہی آپ نے ایک سے دو منٹ کے لیے فرائے کرنا ہے اب آپ نے اس کے اندر چار سبس میچیں ڈال دینا ہے اور تین ٹوماتر سلائز کیے ویڈال دینا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے آپ نے یہاں پر ان کو فرائے کرنا ہے اب اس کے اندر آپ نے ایک کپ پانی کا ڈال دینا ہے تاکہ ٹوماتر سوفٹ ہو جائے اور مسئلہ نیچے لگینا اچھی طرح آپ یہاں پر اس کو مکس کر لیجئے اور ساتھ ہی اب اس کے اندر آپ نے ٹو ٹیبل سپون نمکیں ڈال دینا ہے نمک آپ اپنے ساپ سے ڈال دینا ہے ون ٹیبل سپون اس میں پیساوہ گرم سالہ ڈال دینا ہے اور یہ فائف انڈرڈ گرام ابلے ویڈ چنے یہ اس کے اندر ڈال دینا ہے چنوں میں نمک ڈالا تھا اس لئے چالوں میں نمک آپ اپنے ساپ سے چکے ڈال لیے گا چنے یہاں پر یہ کابلی چنے لیے ہیں یہ موٹے والے چنے ہوتے ہیں اور اس سے بلاو بہت مزے کا بنتے ہیں اب چنوں کو ہم نے مسائلے کے ساتھ اچھی طرح یہاں پر دو سے تین میرٹ کے لیے بھوننا ہے ون انڈ ہاف ٹیبل سپون اس کے اندر بلیک پیپر پاودر ڈال دیں اور اس کو پھر آپ نے مکس کرنا ہے اس کی خوشبو پورے گھر میں پھیل جاتی ہے یہ اتنے مسے چنوں کا پلاو بنتے ہیں تو مکس کرنے کے بعد اب آپ نے یہاں پر اس کے اندر پانی ڈالنا اور پانی یہاں پر ایک کلو چاول کے حساب سے پانی ڈال رہے ہیں آپ اپنے حساب سے یہاں پر پانی ڈال لیے گا ایک دفعہ آپ یہاں پر اس کو مکس کر لیجئے اور پانی کو اوبالا نہیں دے جیسے ہی پانی کو یہ دیکھیں اوبالانا شروع ہو گیا اب اس کے اندر ہم نے چاول شامل کرنے ہے تو ایک کلو یہاں پر چاول لے لیے تھے اس کو اچھی طرح دھو کر ایک گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ دیا تھا اب پانی ڈرین کر کے وہ اس کے اندر شامل کیا ہے اس پانی پر آپ نمک چک سکتے ہیں اور نمک چک کے آپ اس میں اگر کم ہو تو اور ڈال سکتے ہیں اب یہاں پر آپ نے اس کو اچھے طرح سے مکس کر لینا ہے اور کوver کر کے ایک پانچ میکنٹ کے لیے اپنے اس کو رکھنا ہے آپ دیکھیں پانچ میکنت ہو گیا ہے اس کا ڈکان ہٹا دیا ہے اور پانی میں بھی تقریباً کافی کوشک ہو گیا اور چاولنے کی یہاں ایک دفعہ اس کو مکس کریں اور کوver کر کے آٹھ میکنٹ کے لیے دم دیں آٹھ میکنٹ کے بعد آپ الڈکان ہٹا لیجئے چولے کی آنچ بند کردیں چاول آپ چیک کرلیں بہت ہی زبردست چاول پکے تیار ہوگی اب اس کو مکس کرتے ہیں اور مکس کر کے پھر اس کو سرف کر کے اس کی فائنل لک میں آپ کو دکھاتی ہوں اتنی مزے کہ اس کی اندر سے خوشبو آ رہی ہے اور چنے بھی بہت زبردست لگ رہے ہیں اس کی اندر اور یہ دیکھئے ماشاءاللہ کھلے کھلے چاول ہیں اور ساتھ اس کے مزیدار سی ٹوماٹر کی چھٹنی ہے جس سے بھوک بھی بڑھ گئی ہے اور چنے کے بلاو کا مزہ بھی دوبالا ہو گیا تو آپ یہ مزیدار سی ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمرس میں بتائیے گا کہ میرے یہ مزیدار سی ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے ٹوماٹر کی مزیدار سی چھٹنی کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے مریمز کچن ڈائری کو آپ نے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے انشاءاللہ اب پھر ملیں گے ایک نئی اور بہت مزیدار ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ